بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کام پورا نہیں کر سکتے ہیں بے عامل لکسان کبھی نجات نہیں آتے ہیں اگر آپ زندگی میں سست ہو جائیں تو وہ ناکامی کا نتیجہ دے گا لہذا ہمیں ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہیے کسی بھی بیڑے وعدے پہ پہنچے والے ان کا ہسٹری کو ہم دیکھیں گے ان کے جو بھی فرد معاشرے کے بلند پر پہنچا ہے اس کے پاس بہت بیچے محنت کا کہانی ہوگا بہائیویت انسان ہم ہر فرد اس معاشرے کا اپنے وطن کا اپنے دیش کا انسانوں کا اور سارے کائنات کا سارے کائنات سے ہمارے بہت سارے حقوقات ہیں انسانوں کا فرائض ذمہ ہے وہ ذمہ کو ہمیں ادا کرنا چاہیے علاقل برادری مختلف اکموسفیر میں مختلف جگہوں میں رہنے والے کے ساتھ ان کا کلچر میں ان کا تعلیم میں فرق ہوگا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں اس معاشرے کا ترقی کے لئے کسانوں چانچروں اور دیگر کارپنون لیبرز کا بہت بڑا خیردار ہے مطلب اس سب اس سماج کے اس دیش کے اس امت کے ایک ایک مکن ہے اگر ہم غیر فعال سست بیٹھتے ہیں اس کا اثر ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارا دیش میں اور اس سے زیادہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے یہ ایک ناکامی کا ناکامی کا آثر ہوگا اور ان کے نوش نما کا نوش نما میں آثر ہوگا ہم ایک ہم سب ایسے ایک رہنما کے پیروبی کار پیروبی کار جنہوں نے عرب میں عرب میں بلکل اندیرے میں رہنے والے زندگی سے گزارنے والے عرب کے بیچ میں ایک ایسے مکمل نیک عادل نیدی کے ایک ملک تیار کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے حیرت زندہ معاشرے کو صرف تیئیس سالوں میں اتنا بدلے لے کے آنا تعجب کے بات صرف مستقی فعال اور بیچئی مداخلوں کو کیے دے دیئے اپنے امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعیدار چہرے کو محبت کا چہرہ بنایا بائیچاریتی کا ایک سسٹم بنایا عامر آمن اور پرہنزگار کے پاکیزگی کا سرزمین میں تبدیل قرار دیئے جب ہم اسلام کے تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت کے طور پر اسلام کتنی بڑے متحرک جماعت تھے عمر بن عبدالعسیز رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں ان کے معاشرے میں عیسے معاشرے کو انہوں نے تشکیل کیا تھا جس معاشرے میں ایک بھی زکاة لینے والے کے لائک ایک بھی آدمی نہیں تھے صرف تیس مہینوں میں زکاة کے لائک لوگ مکمل زکاة دینے والے ہو گئے لہذا ہمیں ایسے ایک بہتر معاشرے کو تعمیر کرنے میں اپنے ٹائم دینا چاہے رب سبحانہ و تعالی ہمارے سارے عمل کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں یہ فرمایا بھی آپ سب کو خالق کے پاس لکھا جائے گا اور وہ آپ کے اعمال کا بدلہ دے گا یہ آیت سے اور ہم نے جو آگے آپ کے سامنے رکھتے جو حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ہمارا صحت اور ہمارا فری ٹائم اس کو ہمیں ضرور بزرور ہمیں یوکلائز کرنا چاہیے اس میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہم سے سوال کریں مختصر طور پہ ایک جو فعال کی اپنے آرام بھی ان کا آرام بھی عبادت ہو جاتے ہیں اس طرح ہمیں ایک اچھے معاشر اور قوم کی ترقی میں مستقل طور پر شامل رہنا چاہیے کیونکہ اس سال کرمدان لوگ ڈاؤن میں ہو گیا ہے پورے دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے اس لیے ہمیں آرام کرنے کے کوئی ضروری نہیں ہیں یہ آرام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لوگ ڈاؤن ٹائم میں ہم کس طریقے سے اپنے کاموں کو اپنے گورنمنٹ کا اور اپنے حکومت کا حکوم کو پالن کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اس پہ ہے ہمارا نجات اور سرگرم رہنا یہ ضروری ہے آپ جانتے ہیں ایک طالعہ وہ طالعہ میں پانی رہتے ہیں بہتے نہیں اس طالعہ کا پانی جدی گندہ ہو جاتے اور خراب ہو جاتے ہم ایسے ہونی چاہیے جو پانی بہتے ہیں نہر کا پانی بہتے ہیں اس کا سائیڈ میں جو بھی چیزیں ہیں جو بھی گندے ہیں وہ سب کو لے کے چلتے ہیں ہم بھی ایک نہر کے پانی جیس سرگرم ہو کر ہمارے اگل بگل میں جتنے بھی گندگیاں ہیں وہ سب کو صاف کر ہمیں اس دنیا میں تبدیلیاں لے آنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے وآخ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام